مہترین مہترین دوستوں بھائیوں 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 بہتی قیمتی وقت ہے اس وقت افتار کا وقت بھی اٹھو قریب مان لگا ہے اور یہ بردانب بارے کی فرقات ہیں جس نے آج ہمیں یہاں جمع کیا ہے اور اس افتار کے قریب دعا کو قبول فرقاتے ہیں جو بھی انسان مانتا ہے اللہ دلنشانہو قدرین فرقاتے ہیں اس لئے بسکین کے لئے کو فکین بھی بنائے اور اپنے آپ کو اللہ دلنشانہو قدرین فرقاتے ہیں آج کا ہمارا ایک نرہا ہے مہترین بھائی کی کیا ہے جنارہ مہترین سوہی بھائی سوہی عطاب صاحب کی اور علی سقبال صاحب کی دعوت پر کمامت سو دوستوں کو کوئی رہا کیا گیا ہے بھائی کی طرف سے بہدبان حیرات کی طرف سے اپنے بہت ہی معزیزات مکرم رامی قدر صاحبات تشریف لائی ہیں ایک ایک کا نام لینا اس وقت بہت مشکل ہے جناب افضل خان صاحب لطف الرمان صاحب طالب وزیر صاحب واجد صاحب اور دوسرے جتنے بھی معزیزین تشریف فرما ہے امام کے تمام دو صاحبہ قابل قدر ہیں اللہ جللہ شامل تمام کا آنا باعث برکت فرمائے اور ان کی اللہ تعالی جو میزبانی ہے اس کو بھی قبول فرمائے دعا کرتے ہیں اللہ جللہ شامل ہمارے حاضر کو قبول فرمائے اور رمضان مبارک کچھ حیثہ گنر چکا ہے کچھ حیثہ رہتا ہے اللہ تعالی اس جسے کو دیتی برانے کی توفیق ادا فرمائے اور جس طرح رمضان مبارک کی روح ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارا ہے صبر اور غم خاری اگر ہمارے اندر نہیں آئی دوسرے کا درد دوسرے کا احساس یا جو جھوٹ بند ہے اگر ہم نے اس کو درد نہیں کیا رمضان مبارک کی تو گویر رمضان مبارک اس کا حق آداری کیا ہے اللہ جللہ شامل ہم سب کو اس کی فکر کی توفیق ادا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محیمد وآلہ وآلہ سیدنا و مولانا محیمد وآلہ وسلم وآلہ اللہم آلہ السلام وآلہ السلام وآلہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے گناہ یا اللہ ہمارا دن پر بکھا پیاسا رہنا قبول فرمائے اے اللہ رمضان مبارک کی جو روح ہے یا اللہ اسے ہم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اے اللہ تیرا حکم ہے کہ ہم نے تم پر روز فرم کیے لعل لکنت تکون تاکہ تم تقویر زندگی اختیار کرو یا اللہ ہمیں تقویر نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں تقویر والے لوگوں کے ساتھ جھوڑ دے یا الہ الرمین ملوشتہ زندگی میں جو بھی ہم سے لکثے ہوئی ہیں کتاہیے ہوئی ہیں یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ دن پر بکھا رہنا پیاسا رہنا یا اللہ اس کو قبول فرما دے جسلام علیکم آج یہاں پہ ہم نے دوست مدعو کیے ہوئے تھے افتار ڈینر کے لئے افضل خان لور واجر ڈیپٹی لیڈر اور دگر ہمارے ڈاکٹر فرنڈ جو آئے ہیں بڑی قصیر قداد میں شرکت نیس صاحب نے ہم سب کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں اس ببرکت مینے میں تشریف لائے ہمارے پاس افتار کھولا شوہید صاحب ماشاءاللہ جی بہت ایک کمیونٹی دا پلر نے اور انہوں نے سارے بندیانوں کٹھا کیتا ہے اور بڑا ہی مزا آیا دوستانہ مل کے بسائی میں کہہ سکتا کہ انہوں نے بہت بہت شکریہ سارے دوستانہ بڑی سوشیر جی بلکہ یہاں جی آج شوہید صاحب کی طرف سے افتاری کا اتمام کیا تھا تھا یہاں پہ مانچسٹر کی ماشاءاللہ تمام کمیونٹی اور تمام لوگوں نے یہاں شکل کی ہے اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکتہ فرمائے اور یہ جو مہینہ ہے رحمتوں برکتوں کا اللہ تعالیٰ اس کے سب پر فضل و کرم کریں سلام علیکم جی آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں افتاری پہ شویب بھائی ہیں ہمارے بہت اچھے شویب تاج صاحب انہوں نے افتاری کیا ہے اور پوری کرنگو کے کھٹا کیا ہے اور یہ ہمارے پاکستانیوں کی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہم جس مکتبہ فکر سے ہوں جس سیاسی جماعت سے ہوں لہے ہمیں کھٹے ہوتے ہیں افتاریوں پہ اور سر کے دعوتوں پہ اور بڑا اچھا خوشگوار ماحول اچھی گفتت رہی سب لوگوں کو افتار مبارک اور سب لوگوں کو ایڈوانس مید لیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افتاری کی برکتوں کا بہینہ ہے اور اس پار پچھلے دو سال پینڈیمک کی وجہ سے جو پبلک سوشل ایسپیکٹ ہوتا ہے ہمارے رمضان میں افتاری کا ملکے کرنا فیملی دوستوں کے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا تھا تو ابھی اس سال دیکھ رہے ہیں آگ کے بڑی خوشی سے جوش سکھروش کے ساتھ یہ ہر روز کہیں نہ کہیں بہت اچھی طرح افتار ہو رہا ہے دیکھیں یہ شویب طائل صاحب سلسٹرز نے انہوں نے آج افتاری کا ایک بند بس کیا ہے اور اس طرح کی افتاریز ہونی چاہیے ایک کمیونٹی کو پوری کمیونٹی کو ایک مل جل کر بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے اور پھر سب کمیونٹی جو ہے اپنی ایسیوز کو ڈسکس کرتی ہے تو میرے خیال میں اس طرح کی افتاریز ہونی چاہیے